اللہ حافظ القاری محمد اسلام چشتی گولڑوی دامت برکاتم اللہ علیہ آپ الحمدللہ تشریف فرمانے اور انتہائی خوبصورت انداز دینل آپ نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دیندر اقیدہ دے پھلنی چھاور کی تے انتہائی وعدہ بلہ اترام دروے صفت شخصیت محترم المقام عزت ماب مسجد امام جناب حافظ محمدین صاحب اور انتہائی وعدہ بلہ اترام جناب حافظ توصیف عباس صاحب اور فخرے صور فخرے پاکستان میں کہیے تو کوئی مبالگہ رائی نہیں استاد سنا خان جناب الحاج محمد اختر زمان قادری صاحب اور دیگر جنہیں احباب تشریف فرمانے بھائی علی رضا صاحب ان حکم فرمایا اور دیگر جنہیں محبت نال تشریف فرمانے اللہ صاحب دی حاضری قبول فرما کے ساڑھے سارے اندیواز سے ذریعہ نجات بنا ہوئے اب آپ دی بکار اسحالے سواب دی مافلے دنیا تو جیڑا بندہ کوچھ کردہ ہے اس جہان تو جیڑا بندہ دوسرے جہان دے بچ منتقل ہوں گا ہے صرف جہان بندے دا چینج ہوں گا ہے اس جہان تو دوسرے جہان دے بچ بندہ جاندہ ہے مگر تعلق نہیں ٹوٹتا تعلق نہیں ٹوٹتا تعلق انسان دا اس سے طرح موجود رہن دا ہے قبر تے آمن آلے بندے نوں قبر والا پہچان دے کہ میری قبر تے آیا کون اور آکے جو اسحالے سواب کردہ ہے اس اعتبار دینا لگی انہوں توفہ تا انہوں قبر دے وچ پیش کردیتا جاندہ ہے عدرات دی بکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبرستان جاؤ تے کسے قبر دے اٹھے سوار نہ ہو کسے قبر دے اٹھے پیر تک نہ رکھو عرض کی تھی مازاک دے نینہ والیہ دی وجہ کی فرمایا جو میں زندہ انسان تکلیف ہون دی او میں قبر والے نوں بھی تکلیف ہون دی قبر والے نوں بھی اسے طرح تکلیف ہون دی جو میں زندہ انسان نوں تکلیف ہون دی تو اگر وہ قبر دے بچوں نوں پتہ ہی نہیں کہ میں ہاں کے نہیں آم اگر مٹی تے وجود جیڑا ہے وہ ہڈیاں بھی گال گئی جاں وجود سارا مٹی بن گیا مگر اس جہان دے بچ تعلق روح دینا بھی جسم جیڑا ایک لباس ہے لباس اگر انسان دا اتار دیتا جاوے تو وجود ختم نہیں ہو جانگا وجود برقرار ریندہ ہے لباس اتار دیتا جاوے تو وجود برقرار ریندہ ہے اسے طرح جیڑا روح دا لباس ہے او وجود ہے اے جسم سارا اگر اے اتر جاوے کہ روح نوں کوئی مسئلہ نہیں پاندہ اس جہان دے اندر اے تعلق جیڑا ہے جسم دے نہ لے مگر اس جہان دے اندر تعلق جیڑا ہے اور روح دے نہ لے اس حباس سے جیڑا بندہ اللہ دے ذکر دے بچ دنیا بچ رہے کہ مسروف ریندہ ہے اور حق حلال دا رزق کماندہ ہے رزق حلال کماندہ ہو یا اس جہان تو بندہ چلا جاندہ ہے تو او دی روح جیڑی تر و تازہ ہوندی ہے ایک بات یاد رکھنا جنہ دی روح زندہ ہوندی ہے او قبر دے بچ بھی زندہ ہوندی ہے جنہ دی روح تر و تازہ ہوندی ہے نا او قبر دے بچ بھی انسان زندہ ہوندی ہے اور اتھو تک جیڑی روح زندہ ہوندی ہے او دا لباس جیڑا اے وجود قبر دے بچ اللہ انہو بھی صحیح سلامت رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک او راضی کرنے واسطے ہیں ران پڑی ہوئے ایک او بندہ جن نے علم دین پڑے آئے مگر اللہ دی رضا دی خاتر پڑے آئے ایک او شہید جیڑا اللہ دی راضی کرنے واسطے میدان جنگ دے ویچ شہید ہو جاندہ ہے اور ایک اللہ دا کامل بندہ ولی انا دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی کبر دے ویچ بھی انا دا جسم سلامت رہندہ ہے شائر نے کہا نا زمین میلی نہیں ہوتی زمین میلی نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلی بولو کفن میلی نہیں ہوتا اور بارش دا اثر کافی جیڑا نا محسوس میں کر رہے ہوں کہ حضوری مسجد میں چاہ کے بھی اگر بارش دا اثر ہو جاوے تو پھر اللہ ولو آئی تو محبت نہ دراکھو سبحان اللہ اب آپ اے بھی بکار اولاد جیڑی اللہ انسان نو دیندہ ہے جو میتے بھی ساڑا ہے موضوع سی انہ ماں موالکم و اولادکم فتنا واللہ اندہ ہو اجر ناسیم اے اولاد تے مال جیڑا ہے انسان دواس ازمائے سے اگر ایس اولاد نو دیندہ علم پڑھا دیتا جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سکھا دیتی جاوے قرآن دی تعلیم دیتی جاوے ایس اولاد نو جس کے حلال کما کے تے بندہ کھلاوے تے پھر اے اولاد اٹھ کے دعا کرے گی اگر انہ دے وجود دے بچ لکمہ حرام اگر منتقل کیتا اولاد دے تے پھر اے اولاد کدی حیاء نہیں کرے گی بلکہ میت پی ہووے گی تے انہوں جائدات تقسیم کرن دی پی ہووے گی او مکان کننے لینے ہیں اے دکان کننے لینے ہیں او براست کننے لینے ہیں اے کننے لینے ہیں تے اگر بطرنو قرآن میں جید پڑایا ہووے گا نا تے جیڑا انہوں دولت دنیا دے بچ دیکھے گیا ہے ایک ظاہری دولتے اندھیا ونڈیاں پہ جاندی یعنی مگر جیڑا قرآن دی دولت سینے دے بچ بندہ چھپا لیندہ اب آپ پھر او اندھ تقسیم ہوندی او ساری دنیا نو بھی ونڈ دے بچ مگر مکدی نہیں تے جیدے کل اے دولت آجان دی بیرے پاک نبی فرمایا سب تو بہترین انسان ہوئے سب تو چنگا انسان ہوئے اندھی کہلو تقڑا انسان ہوئے امیر ہوئے جنہوں اللہ قرآن دی دولت آتا فرما دیندہ ہے تے جنہوں رب قرآن دی دولت دیندہ ہے نا تے قرآن دا نور جنہ دے سینے دے بچ آ جاندہ ہے پھر انہ دیا راتا غفلت بچ نہیں لانگ دیا انہ دیا راتا پھر خراتے مار دیا نہیں لانگ دیا ادھراتے دی وقار وجود تے انہ دا چار پائی تے ہوتا ہے مگر دل انہ دا مدینہ تیبہ دے بچ ہوتا ہے مدینہ تیبہ دے بچ ہوتا ہے اور اسے فکر دے بچ ہوتا ہے کہ کتے تحجت دی نماز بھی قضانہ ہو جاوے ادھراتے دی وقار اور اے اولادے جڑی پھر اٹھ کے تے ماتے باپ واس سے دعا کر دیئے اگر اے دعا دا اثر نہیں ہوتا نہیں پہندا کہ پھر نماز جنادہ بھی کچھ اہمیت نہیں راتے دا سب تو پہلے جو تو بندہ فوت ہو جاندہ ہے انہ دا نماز جنادہ پڑھے جاندہ ہے اُتھے اللہ کو دعا کر دا ہے بندہ کہ یا اللہ دی بخشش کر دے ساڑھی بھی کر دے جیڑے آئے نہیں انہ دی بھی جیڑے نہیں ہے گئے انہ دی بھی بخشش کر دے سارے دواز سے بندہ اُتھے کھڑا ہو کہتے اللہ کو دعا مانگ رہے اگر انہوں فائدہ ہی نہیں پھر دعا کی اہمیت راتے دعا کیسے چیز دی اس سے واسطے اللہ نے قرآن کریم لندر اے آیہ مقدسہ نازل کر کے تیداس دیتا کہ لوگو جدوں بھی دعا کرو گے جدوں بھی منگو گے اسے وقت تو انہوں عطا کیتا جاوے گا پر منگن والے بنو تو اسی منگ دے جایا جے میں تو انہوں عطا کر دا ہی جاوہا گا تو اسی منگ دے جایا جے میں عطا کر دا جاوہا گا خالق نے ایسی نعمت عطا کیتی ہے حضرات دنیا دے ویچو موجود امن تے پھر بھی نعمت نے دنیا تو چلے جاوہاں تے پھر وی اے رحمت نے اتھے انہوں دے قبر تے جاوے بندہ آٹھا دین بعد ماں پہ آن دی بندہ قبر تے ٹر جاوے تے اللہ آٹھا دینا دے گناہ منو مافو آٹھا دین دے گناہ مافو جان دے اگر ماں دے باپ دی قبر تے چلا جاوے جیوں دے امن صبح اٹھ کے نا دی زیارت کروتے اللہ قبول حجدہ سواب دین دے قبول حجدہ سواب دین دے کعبے جا کے کوئی بندہ قسنیاں نہیں کہا سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہو گیا ہے میرا حج قبول ہو گیا ہے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے یا میرا عمرہ قبول ہو گیا ہے مگر ماں تے باپ دی عدب نال بندہ زیارت کرے ضروری نہیں کہ ماں تے باپ جڑے نے عوض بڑے نمازی ہوان یا جناب وہ بہت بڑے مفقر ہوان ماں ہوئے تے باپ ہوئے جس انداز بیچی ہوئے ہوئے ہومن مسلمان کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑیا ہوئے پتر اٹھ کے تے انہ دی زیارت کرے تے اللہ قبول حجدہ ثواب دیندہ محبت نہ لونا دی عدب تے نہ لونا دی زیارت کرے تے اللہ قبول حجدہ ثواب دیندہ حضرات جی ادھر قبول حجدہ ثواب دیندہ جیڑے ماں تے باپ نو گالاں کڈن جیڑے ماں تے باپ نو برا تے پلاہ کھن حضرات پھر انہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے دعا منگی تے میرے پاک نبی نے آمین آکھیا جبریل نے امین آکھا جن نے یارسو اللہ برباد ہو جاوے جن نے ماں تے باپ نو بڑا پہ دے بے چھپایا انہ دے محبت کر کے انہ دے خدمت کر کے جن نے جنت حاصل نہیں کی تھی اور بندہ برباد ہو جاوے میرے پاک نبی نے آمین آکھیا جتے نبی آمین آکھ دے بے جڑی دعا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دیں وہ پھر بدل دی نہیں ان جو ہو کے رہن دی ان جو ہو کے رہن دی حضرات دی وقار اگر چاہ دیو ساڑھے گھرہ آباد ہو جاوان تے پھر ماں پیادہ عدب احترام کرنا چاہی دے والدین دا احترام کرنا چاہی دے حضرات دی وقار او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضور تشریف فرما او من بیٹھے او من میرے کریم لا جپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آکھے آکھر مازاک دے نینہ والے تو اڑھے گھلاں او دا آخری وقت آگیا وقت نزاو دا سرتیا مگر او دی جان نہیں نکنے او دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا او دی جان نہیں پی نکل دی تیرے تے میرے لا جپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان صحابہ تُسا جاؤ ان جا کے کلمہ دی تلقین کرو او دے کل جا کے کلمہ شریف پڑو اللہ دا ذکر کرو تے اللہ او دے تے آسانی کار دے لے گا آسانی ہوتی ہو جاوے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آئے میرے تیرے برگیوں لوگ نہیں سانا اسی کدی پڑھ دی کدی نہ پڑی کدی مینا مینا آئی نا جی آگے تے آنے ویکھا بھی صافت سے دیئے کے پوٹھیئے آنے دی اسی رولا ہوندہ نا ساڈا مسجد بیچ جڑا پہلے دن جڑا بندہ آنے نا کو مینے کے بعد وہیں ہی تصبیح پھڑ کے دے بار لگا پھیر دا ہوندہ ہے پتہ لگیا جی مسیطوں ہی آئے آنے سر سارے نو بخارہ ہوندہ ہے کدی جیب چپاندہ ہے کدی بار کڑدہ ہے تصبیح ایسرہ کارکے تھے وہ جی تھے بہتے بندی ہوں انہوں تھے بہتی گیڑن لگا پھیندہ ہے بھی پتہ لگیا بھی آج جناب پھائیوری مسیطوں آئے نے سر جڑے اللہ والے ہوندہ نے انہوں نے دائے نہیں معاملہ ہوندہ انہوں نے دائے معاملہ نہیں ادھو ربکم تدرم وخفیہ فرمای جدو اپنے ربنو پکارے نا تی پھر انج پکار نا انج پکار تُو جانے تے پھر او جانے وہ کہندہ فض قرونی آس قرکم تُو میرا ذکر چھیڑ میں تیرا چھیڑ دے مانگا تُو میرا ذکر کرتے میں تیرا ذکر کر دے مانگا ادھو رات دی بکار تجیڑا ہووے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ رہنالا اسی تیانے نا کسے پیر کل چلا جاوے بندہ تے یادا نہیں ان خیرے میں نو ماں دی خدمہ دی کےڑی لوڑے بولو تے صحیح یاد بھئی سرکار تو وڈا کوئی پی رہے تے حضور بھی بارگاہ بچ رہنالا کلمہ بھی حضور دے کلو پڑے ہیں نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے پڑی ہے مگر جان نہیں نکل دی جان نہیں پی نکل دی اور آکے تلقین کرنے والے قون نہیں اوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنان اللہ فرمادہ رضی اللہ عنہم وردوان کہتے اللہ فرمادہ خبردار لوگ کو اے میری جماعتیں اے میری جماعتیں اللہ فرما رہے ہیں میری جماعتیں جیڑی میری جماعتیں اوہی کامیابی والی جماعتیں جنہاں اللہ آکھے ہیں نہیں کامیابی آلے اے تھے اسی پاکو بے کے ترنگل سفید بے کے اسی کہنے پیر کاملے بننا کپڑے چنگے پائے ہو تلے گڑی چنگی ہو ترلا کڑیا ہو اے اسی آنے پیر کاملے ہم میرا پیر سیرتے کھلو گیا میں انہوں ستے ہی خیرانے بجیدے سیرتے سیابی کھلوتے ہوں سیابی سیرتے کھڑے نے مگر کام بانا نہیں ریا سیابہ کھڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تے جا کے تے کلمے دی تلقین کرو سیابہ آگے تے آگے تے او دے کول بیٹھ کے تے کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھ دے نے تے پھر اوہ سیابہ دا کلمہ پڑھنا بھی اور ہے آج میں تے تے سا کلمہ پڑھنے تے ساڑھا زبان تے تے کلمہ ہوں دے پر اندرو حال ساڑھا اور ہوں دے اندرو ساڑھی کفیت اور ہوں دیئے زبان تے کلمہ ہوں دے اندرو اسی ماندے نے لا الہ الا اللہ جو تے کہہ دیتا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں پھر اسی بڑے آن دے سامنے بہت سارے آن دے سامنے ایسا چوکے جانے ہیں دین لو پچھے چھاڑ کے ایسا عوضے سامنے چکے اور نہیں بھی یہ میاں وڈا بند ہے تے خیر چوکے جانا چاہیے دے ادرات دی وقار کتے برادری دے بہت ایسا پوجھنے ہیں کتے تڑے دے بہت ایسا پوجھنے ہیں کتے اپنے نفس دا جنا بہت خاشات دا بہت ایسا پوجھنے ہیں کہ نہیں بس خاش اے میری خاش ہے کہ میں اے جوائی کرنا ہے میری خاش ہے کہ میں حرام کمانا ہے میری خاش ہے میں اے شراب پینی پینی ہے ایک پاس اللہ دا پیغام ہے اللہ فرما دا کہ اے شراب اور جوا اور جنہ ہے معاملے نے اے سارے تو انہوں منع کر دیتا گیا ہے جو تو اللہ منع کرے تے نفس تیرے آنکھیں نہیں یہ کرنے نے پھر کی خیال ہے تو نفس نو بڑھا جانے ہیں کہ رب نو بڑھا جانے ہیں بھئی پھر اپنے آپ نو بڑھا جانے ہیں خاشات نو بڑھا جانے ہیں ادرات دی بکار گل او دو باندیے جو تو خالق دی رضا دے اتے تو آمین آکھیں اللہ کہنے دا تو ایک وڑی میں نو کہنا یا اللہ میں تیرا باند گیا تھے خالق فرما دا میں دنیا تیری بنا چھٹا گا دنیا تیری بنا دے مانگا کلمہ حضور کلو پڑیا اور جمیں زبان تو پڑیا او میں اندرو بھی انہ کلمہ پڑیا سلطان اللہ ریفین نے اسے کلمیں دی گالے کی تھی زوکن آکو ہاں سبحان اللہ بندے کہنے دے بڑی کہتے ہی پہ کاری صاحب ایدر کا دعا دے محبت نہ فیر آکو درہ سبحان اللہ اب آپے دی بکار سلطان اللہ ریفین حضرت شخی سلطان بہو رحمد اللہ لے آپے سے وعدے فرما دینے زبانی کلمہ تے ہر کوئی پڑ دا پر یارو دل دا پڑ دا کوئی ہو جتھے کلمہ اے دے لے دا پڑی ہے او تھے ملے زبان لے لاؤ توئی ہو دل دا کلمہ اے یارو آر پڑ دے اے جان للا کی گلوئی ہوئے کلمہ میں نو پی ربا دے میں سادا سوہا گل ہوئی ہوئی ہمارو ہمارو آبا بے دی بکار سے آبا میرے پاک نبی دی بار گہ اندرے آ گئے آکیر کدر مادا دنے نوالے آو اللہ منا شراجے سینے والے آو تاڑے گولان دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہی آو سونے آرسان سارے نے کلمہ دی تلکین کی تھی ہے آرسان یو دے کول بے کے اچھی آباد کلمہ پڑھ دے رہے آو انہو تلکینہ کر دے رہے آو آقا یو دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہے آو کلمہ یو دی زبان تے جاری نہیں ہو رہے آو تیرے تے میرے لاج پال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاد آقا حکم یووے فرمایا اے دی مان دا پتا کرو اے دی مان زندہ ہے یا ٹر گئی ہے جہان تو حدرت بلال کرم گئے جاں کے ارکا دے بے خیاؤ او دی والدہ مجھو دے ڈیподی زائف آئے بُڑڈ ہوں مر دی ویجھ چلی گئی بڑھ پے اندر چلی گئی ہے میرے پاک نبی دی بارگی اندر بلال آگایا آکیر کا دل ماں آگا جے نینہ والے آؤ آقا اے دی والدہ مجھو دے او دی ماں بڑھ پے دی اندر ہے میرے آقا نے فرمایا بلال او دیمانو لے کے آؤ او نوی آقا جا کے تنو اللہ دا نبی بولار آئے اللہ در سول بولار آئے حضرات دیوکار حضرت بلال آگے آگے آقا جنے اممہ آؤ تنو سرکار آباد پہ مار دینے تنو نبی پاک سلال سلم بولان دے پینے اممہ کلو یوٹھیا نئی جاننا اممہ کلو چلیا نئی جاننا اینے بڑا پہ دیندر اممہ یو ٹھن لگی جدو نبی پاک دا بلال آئے آگے آؤ حضور دا بلال آئے آوے تنو درخت ٹور پہندے تنو نئی جاننا میرے آقا دا بلال آئے آوے بلال آئے آوے نا تنو درخت بھی ٹور پہندے تنو نئی جاننا تنو حضور دا بلال آئے آوے آپ کا دا کرم والا ہاتھ لگے تا جسم فالج زدہ بھی ہوگے نا فالج زدہ بھی ہوگے تا پھر امام بوسیری نو بھی اٹھنا ہی پہندہ ہے کرم جے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوگے جدے اٹھے کرم سرکار دا اکوری ہو جاوے جدے تے نگاہ مصطفیٰ ہوگے نا پھر کرم دا چھٹا تے باتے جاندہ ہے نا جدو بلاوا گیا نا حضور دے بلال آئے کرم نے آکے تے امام تے نو سرکار بولا رہے نے تے امام نے انجد طاقتنال اٹھن دی کوشی کی تی تے اٹھیا نہیں گیا بلال نے سہارا دیتا جدوں ماں کسے دی ہوئے تے سہارا کوئی دے بے نا تے مانو اس والے اپنا پتر ضرور یاد آدھا ہے بھی اے سہارا تے میرے پتر نے دینا سی دیندہ غیر پہ آئے اس وقت ماں دے دل دی جیڑی کیفیت ہوں دی کوئی جان نہیں سکتا حالانکہ ماں او ماں دیئے جن دا دے لے گلاب نالو بھی نرم ہوندہ ہے گلاب دے نالو بھی نرم ہوندہ ہے حضرات دی وقار حضرت بلال لے نا انجد سہارا دے کے تے امام جی نو کھڑا کی تا انجد سہارا دے کے تے امام نو لے کے تے سرکار و لٹو رہے ایس طرح نالے لاتھی ٹیک دی جان دی نالے بلال اکرم دا سہارا لے تے سامنے مصطفیٰ دا چہرہ نظر آیا جدو سرکار دا چہرہ ویکھے ہونا تے کیا ہی وہاں دے پھر آج بندہ گمب دے خدرہ دی تصویر ویکھلوے صرف تصویر حضور دے گمب پاک دی ویکھے تے بندے دے عید ہو جان دی جنہ سرکارنو ویکھے ہو جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سامنے بیکے زیارت کیتی ہو وید رات پھر اونا دا کنہ مقام اس سوا تے رومی کشمیر آرفے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ میرے آقا دے چہرے دا تذکرہ کر دینے نا تو سی سبحان اللہ اونج دی نہیں آن دے میرے جڑے پکے بندے نہیں ہوئی سبحان اللہ پہ آن دے اے عجی مین صاحب بیٹھے نے عجی عسندین صاحب بیٹھے نے دوسرے بیلی عجی رو صاحب دی انہیں کے بیلی بول دینے پر سبحان اللہ اے در آلیتا آن دینے چلو آن دینے سنامی آنکھا دے تکھائے میں سارے رہ لکے آنکھ دے سبحان اللہ ماشاء اللہ بابی دا نعرہ بھی ٹھیک ہوں گا ادرات دی بقار میرے تو تیرے لاج پال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اے عقدس جدو ویکھے آنا تو جنو اللہ بھی آکھے بد دو ہا علامہ صاحب کی بلا کٹے ہو محبت نہ فرما رہے سی وے نوری نوری چہرے آ لے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جگہ اخنجے آکھنجے اخنجے یا اللہ میری امت سارے نبی آکھنجی ازہ ابو الہ غیری ہوردے فبیت جاؤ میرے آقا فرما요el گے نہیں میرے فبیتی آو آجاؤ میرے دروا lowest آجاؤ جدو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروادے دے سارے جان حضور نہیں آکھنجے کسے اور دے بھویت جاؤ میرے آقا سرچدہ بھیچ رکھنجے اخنجے ماں آکھے دیا میرا پتر نہیں باپ آکھے گا میرا پتر نہیں یار یار نو پہچانن تو انکار کرے گا ادرات دی وقار او تھے میرے پاک نبی اینہی آکھن گے میں نہیں تو انو جانا دا میرے آکھا آکھن گے یا اللہ میری امت ہینڈ تے گناہ گار پر ہینڈ تے میرے نا اللہ آکھے گا نوری نوری چیرے آ لیا کیا بات ہے تیتھو نہیں انکاری آج سونیا جویں آکھیں گا او میں ہی کر دے مانگے رب کا فتر دا مابوب انہ دے مانگے انہ دے مانگے انہ دے مانگے تو راضی ہو جانے گا اندھ کہلو سونیا جی میں تو آکھیں گا او میں ہی کر چھڑڑانگے او میں ہی کر چھڑڑانگے تیوتا خالقِ کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرہ اقدر دا تذکرہ فرماندائے اللہ فرماندائے بات دوحا اواللہین اذا سجا سور جوانگ کہ نورانی ماتا کہ چاہت نہ چلی جاوے پتھر دے چاہتی ماں او دے اکی اتھ رویا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بار کے اندر امہ دی آگیا میرے آقا نوے خدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امہ موسیقی 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 ہے ہی نہیں پاک نبی فرمائے اما میں جلا دینا ہے جیڑا جندیوں تے مان راض ہوئے میں جنادہ بھی نہیں پڑھانا میرے نالوں تعلق ہی کوئی نہیں سونیا اے تیرے گے ہاتھ بننے میں پتر نو معاف کیتا ہے لاج پالا میں پتر نو معاف کر دیتا ہے اے تیرے گے ہاتھ بننے میں پتر نو معاف کر دیتا ہے لاج پالا میں پتر نو معاف کر دیتا ہے اے تیرے گے ہاتھ بننے میرے پاک نبی فرمائے اہ سہابا جاؤ جا کے بھی کھکے آؤ اہ در سہابایا ہے اہ در جا کے بھی کھدنے پر آ کے جا بھی کھکے آؤ جدی زبار دے کلمان نے اسی جاری پہ آندا کلمہ دیاں جلیاں پہ آندا اوہی کلمہ دیاں جلیاں پہ آندا واہوے زبان پہ کلمہ بھی جاری ہو گیا حضراتم مات باب دا عدب کی توبی اللہ فرماتا وَقَدَا رَبُّكَا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اللہ فرماتا حکم دینا عبادت میری کرے آدھے تیٹا پہآداری معاقے آدھے کرے آدھے انا دنال احسان کرے آدھے انا نالمحبت کرے آدھے اوفن والا تنہار ہما انہال اوفو بھی نہیں کہنا قدی توانو بات انہال ناغوار گدرے نا ناغوار بات گدرے اوفو بھی نہیں کہنا کیوں آئی صاحب اوہ عدی تائی دین صاحب لیٹسی اپنے عدی حسن دین صاحب اپنے عدی تائی صاحب جو تو میں کہا رہا ہے تو آخری وقت کچھ دن سی کچھ کھا نہیں سی رہا ہے آج یہ سندین صاحب سارے ایسی بیٹھے تھے میں نے کہندے کاری صاحب تو سی اینا نو آکو ہاں کچھ او میں لیکن تھوڑا جب غالباً دودھ سی یا کوئی چیز سی او میں آکھا جی لو جی آئیسا تو سی کہندے کاری صاحب لگتا ہے بھی دانہ پانی ختم ہو گیا تو ماندہ نہیں میں نے ڈاکٹر نامی سارے زور لیا تھے نہیں ماندہ میں آکھا جی آئیسا میں آکھا ہے کہندے تو آڑے آکھان دے کار لینے او میرے سامنے اونا میرے کہیں تے ایک چمچ لیا تے اے سامنے یعنی او سے قیفیت میں چبا پے تے بندہ ہو گسے نہ کہنا کیوں دے پہ کھاؤ جناب تسی سانو بکھڑا ہی وقت پایا ہے جی میں آلوں دینے پتران دے مگر اینج نہیں فرمایا افیم والا تنہرہما افوی نہیں کرنی اینج چیرے دے اتھے ناگ دوباری آلا کوئی انداز بھی نہیں اپنانا کہ کتے اونا دا دیلنا دوکھ جاوے بلکہ اللہ کو لو دعا کریں رب برحم ہما کما رب آیانی صغیرہ اللہ کو لو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اونا دعا سے دعا کریں دعا تو کریں گا مقدر تیرا سبر جاگا ایدھر دعا تو کریں گا نہ لی تیرا مقدر اللہ فرما دا میں سبار دے مانگا حضرات دی وقارت جنا ماں پیان دینا عدب و احترامنا پیش آئے تھے کدی ایک بھی غلطی بندہ کر لہوے ایک غلطی کر لہوے ایک غلطی ہو جاوے باپ اگر بد دعا کر دے ہوئے باپ یا ماں یا باپ بد دعا کر دے ہوئے پھر کعبے دے بیچ بھی بڑھیا ہوئے تھے گالہ نہیں باندی میں نو آخر دے بیچ میں بات ادھکن لگا حکم سی کہ مولا کائناہ دے حوالینا کوئی بات کرنی تو میں چاہیا کہ اسے اعتبار نہ لیں میں موضوع لے آکے تھے بات کر دے ماں وقت بھی اختتام دی طرف ہے مولا کائنات حضرت مولا علی کررہ ملا وجہ تعالی آپنا تحجدہ بیلا سی اپنے پتر حضرت امام حسن امام حسین لے کے تھے آپ کعبے والا آئے کتے آئے جڑا علی آوے کعبے دے بیچے علی آوے نہیں کعبے دے بیچے اسی تے کعبے وال جائیے تے کعبہ سن ہنسی کعبے نو ویکھنے ہیں جدو علی جاندہ ہے کعبہ علی نو ویکھنے کعبہ علی دی زیارت کردہ ہے حضرت دیوکار حضرت مولا علی کررہ ملا وجہ تعالی تحجدہ ویلہ تے آپ نماز پڑھن دے باستے آئے کتے آئے مسجد بیچے او جتے ایک لاکھ دا سواب ملدہ ایک نماز پڑھئیے تھے کنی آدھا انادھا تاہین ہی بہت دیا پڑھتے وہ آنے بھی ہوتے ایک نماز پڑھتے ہیں میں کہا جی نماز کہندہ وہ میرے آگے اللہ والے بڑا کردے چڑھے ہیں میں کہا کہ کہندہ جی چالی نماز آتا میں کعبہ پڑھیں آنے کہندہ چالی نماز آتا کعبہ پڑھیں آتے کاری صاحب ایک نماز جیڑی ہوندہ لاکھ دا سواب ملدہ ہے ایک نماز پڑھئی ہے لاکھ دا کہندہ کنی آؤ گئی ہیں تو میں آتا نام ہی پڑھا دے خیار ہے وہ آب دی کلپولیشن کار دے رہے نا حضرات دی بقار پر اے میں گالہ نہیں باندی تو میں کہا جیڑے پھر رہتے آگے گلتار کی تے یوں میں کہا تو ہوتے بھی تھا تو میں کہا ایک نماز پڑھیں آنے جی سواب ہوتے ہیں ایک لاکھ دا تو جی گناہ میں ایک کریت ہے چاڑو بھی پھیر جان دے پلے بھی کاخر نہیں رہندا پھر گناہ بھی اور سے صحاب نہ لی جڑانا کھاتے میں چاند ہے پر اے مصطفیٰ دی بار گا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گا ہے وہ تھے ایبنی بیکھے جان دے اے تھے درد بندائے جان دے اے تھے درد سنائے جان دے کعب اے تھے درد سنائے جان دے مدینہ درد بندائے جان دے مدینہ تاگیباد اندر درد بندائے جان دے ادرات دی بقار تحجدہ بیلا مولا علیہ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اتالا پترہ نو لے کے مسجد ویچ آئے جدو پترہ نو آپ سے کھایا ہوئے نا مسجد ویچ آنا پتر مسجد ہی آن دا ہے پتر نا بے کے لڈو کھیٹی ہے دو پتر لڈو ہی کھیٹی نہیں او بٹھا کے سارے ہم جڑے ہیں نا چالے ہوتے بے کے دے میں تھے روز لنگ دا بے نا اکنیاں نے لائیا ہوں دا ہے ساپ گتاواتے پیو بھی نا لو نا چالے ہی ساٹھ گوٹی پو فلانا دا ہے انجی کار انجی کار جدو پترہ نو اے سکھایا ہو پترہ کاما بے پھرو ہی کرنے تیس سالے سواب پھر لڈو ہی جانی اس سالے سواب دے بے پھرو ہی کاما جانا ہے جے پتر نو قرآن سکھایا ہو پھر رات رو پتر اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑے گا کے نہیں پڑے گا ادرات دی پکار جے پترنو اللہ دا قرآن سکھایا ہو پھر پتر رات رو یو ٹھے گا ہو اللہ دی پاک بار گندر ہو کے آنکھے گار پانا گفر لی والی والی دیاو والی المؤمنینین یوم یقوم الحسان آنکھے گا یر سوالے آمینوں بھی بخش دے میرے بابینوں بھی بخش دے میری ماں دی بھی بخش دے میرے یاراتے بیلیاں بھی بخش دے قیامت کا دن نہیں مانو والے آم لگے اللہ سارے آدھی بخش دے ادرات دی پکار رات رو یو ٹھے یو ٹھے گے دعا کرے گا سینے کعبہ بھی جے آمان والا کاؤنے تیدہ نام مولا یلی ایک اونگل نال امام حرسن نو لائی آئے ایک نال حسین پاک نو لائی آئے مولا یلی کعبہ بیوال لگے آنکھے گا اینجے کعبہ شریف دے سامنے آئے میرا زوکے سلیمیں کہنے کعبہ وجد کرنا آئے اوے گاؤں کہنے آئے گا لوکو جے مینو بیکھنا ہی بادا تھے تے انہ دروئی لابا جے علی یونے بادا تو علی دا چیرہ بیکھنا بھی بادا تھے بیرطائیوں تا ممن بول کے کہنے آئے ہلے نظر کی آنکھ کا اے تارا یلی علی سارے رال کے گنیا پا کے کیا جو اہلے نظر کی آنکھ کا تارا یلی علی اہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بھئی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارہ علی مولای کائنات کا بھی اندر آگئے نماد نیتا لگے کسے دے رومن یواد آئے بڑا زاروں کتار رو رہے آئے دردہ نال روندہ آئے بڑے دوکھنال رو رہے آئے مولای کائنات نے فرمویا پتر حسن ویخہ کے آؤ اے سوالے رومن والا کونے بڑا زاروں کتار رو رہے آئے امام حسن گئے امام حسین نالے لے آؤ جا کے بھی کھیا آؤ ایک بندہ کابیدی دیوانا لگا آئے گلافے کابانا لچ مٹے آئے زاروں کتار رو رہے آئے جس ہمتے فالج پہ آئے ہویا آئے پھلن جو گا نہیں داؤ زبان چل رہیے آدھا یا اللہ میں نو ماف کر دے عرشان والے آؤ میں نو ماف کر دے امام حسن قریب چلے گئے جا کے فرمایا رومن والے آؤ امام حسن کتار رو رہے آئے کابیدی دیوانا لچ مٹے آئے اللہ دیوانا لچ مٹے آئے تیری کیڑی دیوانا لچ مٹے آئے امام حسن مسکرہ کے فرمایا کہ اللہ میں علاج پال نہیں میرا بیر علاج پالے میرا بابا علاج پالے میری امام علاج پالے میرا نانا علاج پالے کہنے پتاڑا ناں کیے فرمایا میرا نا حسن میرے بیر دانا حسین فرمایا میرا بابا مولا علی او نبی و لیا دا امام میرا نانا نبی و لیا دا امام تو میرا بابا بلیا دا امام اچھا علی دے پتر جے علی دے پتر جے فرمایا ہاں علی دے پتر آن دے پھر دو خبی علی نوئی سنا مانگا دو خبی علی نوئی سنا مانگا کسے آخر نا علی جے آب کوئی ملے تے مرشد من نہیں ہے اوہ مولا کائناتی خشبو بھی چواہوے نا پتا لگے علی دا ملانگے مولا کائنات رو منن آلائے مولا کائنات رو منن آلائے جنہ منن آئے شاہ شاہ مستبرید بننے جنہ منن آئے گولڑے دے تاہدار نے جنہ منن آئے خاجہ دعملو ذوری نے جنہ منن آئے بابا جی بلے شاہ کسوری نے شیر ربانی آئی نے جنہ منن آئے مولا کائناتی خشبو آنی سی کہندہ دو خبی علی نوئی سنا مانگا امام حسن گئے آن دے بابا بڑا دکھی بند ہے تے کہندہ دو خبی علی نوئی سنانا ہے علی نوئی دو خب سنانا ہے مولا کائنات مسکر آئے تو انگی نے فرمایا اساتحائیں مشکلہ دور کرنا لے اساتحائیں مشکلہ دور کرنا لے میرے پاک نبی جیڑا منگیا ہے اللہ کو لو سلطان نصیرہ دا لفظے سلطان نصیرہ فرمایا شہن شاہ بھی ہوئے تے مددگار بھی ہوئے مددگار ہی ہوئے بتا فرمایا من کنت مولا فعض علی مولا جدا میں مولا ہوں گا یہ علی مولا ہے جدا میں مددگار ہوں او دا ہی علی مددگار ہے اب اب دی وقار مولا کائنات توڑے اندر قریب جا کے فرمایا خیر ہے کیوں ہے کہ اندر سونیا اللہ معاف نہیں پہا کرنا رب میری سوندہ نہیں فرمایا سوندہ نہیں کہ تیمہ سنا مندہ والا نہیں اردکاردہ جی حضور سوندہ نہیں فرمایا گل کیے معاملہ کیے کیسے گل تیری سوندہ اندر سونیا میرا گناہ بڑا بڑا ہے بڑا بڑا میں گناہ کر کر بیٹھا تھے اللہ معاف نہیں پہا کر دا فرمایا کیڑا گناہ کی تی کہتا سونیا گناہ ایڈا بڑا ہے کہ میں جدوں وہ تصور کرنا تھے میں آج بھی کام بے جاننا فرمایا سنا من علی نور کیڑا گناہ کی تی کہتا جی میں شراب پینا لاسا ساری رات جووے دے بیت گزارنا لاسا تی میرا باپ تحجد گزار سی قرآن جی تلاوت کرنا لا نماز پرنوالا پانج وقت دا نمازی تحجد گزاروی سی تی میرا والد اللہ اللہ کرنوالا تی میں وہ دا بگڑیا پتر سا ساری رات جووے دے بیت شراب دے بیت گزار دینی کہ اندہ حضور ایک دن اکوری رمضان شریف دا مہینہ آیا تی میں ساری رات یاران البیک شراب پیتی ساری رات جووہ کھیڑیا تی میرے باپ نے نماز تراوی پڑی عشاء پڑی تراوی پڑ کے تکھاروے چاکے نا سیری زاویلہ سی تو میرا باپ قرآن پہ پڑے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَقَاسَا اَنْيَا بَاسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا جیڑا پڑ دا ہے انہوں ہی پتا ہوں دا ہے تحجد دا ہے کہ اپنا ہی معاملہ ہوں دا ہے کہ اوکے ویندہ کونی نہ ہوں دا اجماعت کھڑی ہوگئے نا سارے بندے بیندے ہیں انہوں نے بھی میاں ہی آیا فلانا ہی آیا فلانا ہی آیا فلانا تحجد اللہ نو پتا ہوں دا ہے یا بندے نو پتا ہوں دا ہے جد رب نالبیک کے بندہ راہ سے نیاز دی گالے چھیڑ دا ہے نا ایسے بات رومیہ کشمیر آرہ پہ کھڑی فرما دنے کہ رات پویے تے او بے دردان آرہ نیند پیاری آوے ہیں پر در جماندان یا در سجن دے ایسے بات روانا ہی آیا لے جگہ آوے ادھرات دیوکار مولا کائنات مولا یلینوڑا کائنات مولا یلینوڑا کائنا سونے آو رمضان مبالک دا مہینہ میرا باپ قرآن پیا پڑھ جائے میں شراب پی گیا گیا ہو شراب دی بو میرے مون دے بچوں پہ یا دیئے میرے باپڑیاں کا شرمکار ایڈی تیریوں مارے دج نوجوانیوں کے رمضان مبالک دے اندر بھی شراب پینا ہے جد واللہ رحمتان دے دروادیں کھول دین دا ہے کہنا سونے آو میرے تجوانی دا خون سی میں اپنے باپنو تماچہ مارے آو اپنے باپنو چپیڑ ماری میرا باپ تھلے ڈگ پہند آئے میرے باپ دا سر بھٹ جاند آئے خون واغ پہند آئے میرا باپ روان لگ پہند آئے کہنا میرے باپ دے لب ہیل دے پیسن میں انہوں نہیں پتا گلن کی کرد آئے میں خون واغ دا بے کے دوڑ کے چلا گیاو میں اپنے یاران دے کول چلا گیاو میں رات پوری گھار نہ آیاو اگلا دن بھی گھار نہ آیاو میرے یار کھانا کھلاؤں دے رہے کہ دے تیسرا دینو یاو میں نو بیٹھے یا بیٹھے یا فال جا پہ جاند آئے میں نو بیماری لہاں کے ہو گئی میرے یار ٹر گئے میں یا واغ دا مارناو میرے قریب کوئی نہیں آنداو میں بھلاوے دے ناو میرے کول کوئی نہیں آندا ڈیڑے کنجھے چھاڑ تیرے تو بغیر رات نئی لانگ دی تیرے تو بغیر دین نئی لانگ داؤں تیرنو تینا تیرے مل گئے ناو او نا تیر شروع نئی آندا او یار میں نو چھاڑکے چلے گے تے جیڑے کنجھے چی مرانگے ناال تیرے تے آج ہونا ویبادیاں ہاں ریعانے جیڑے ترس دے سن دی دنوں دنے راتی آج ہونا ویبادیاں ماریاں آج ہونا ویبادیاں تے جگو باغویت خدا نے موال کھولے پھر پانچھی اڑ گئے مار اڑا ریعانے محمد بھوٹیا اے چھو ٹھائی جگ سارا باغویت خدا کملی والدیاں ستیاں یا اریانے خدا کندہ مدینے پھر سونے ہیں مولا علی امرض قادر سونے ہیں میں ایک بیلی نے چکیا تھا کھار لیا آکر نہ سٹ کے تھے چلا گیا میں بیکھٹے ہی میرا باپ آیا باپ نے بیکھٹے نہ تھے دل میرا پگل گیا میں رو کے ارز کیتی بابا میں نماث کر دیں اے جو ہویا ہے تیری وجہ تو میں تیرے کے ظلم کی تہتے اس وجہ تو اللہ دی پکڑ ویچا گیا تو میں نماث کر دیں باپ پھر باپ پھر باپ ہے اکیا پترہ چل پھر جتھے میں تیرے واز سے بدعا کیتی اوہ تھی تیرے واز سے دعا کرنا میں ارز کی تھی بابا کتھے بعد دعا کی تو انہوں نے کہا میں قابدہ غلاب پھڑ کے آکھا یا اللہ میں نے پتر نے مارے بدلی کڑ کی کڑاک دی آواز آئی اے ٹائم سے انہوں نے کہا بابا اسے ٹائم ہی میں نے خالج ہو گیا اسے ٹائم ہی میرا جسم نکارہ ہو گیا اللہ دے غزب دا میں شکار ہو گیا اکھا چل پترہ پھر اتھے تیرے واسے دعا کرنے دو اٹھا دا احتمام کیتا اکھا دے کچاوے دے ویچ فتر نو بٹھا دیتا اس طرح لادی کے تے ٹرپے اکھا دے آپ بے گیا کہندہ سونیا چال دے چال دے پہاڑی سلسلہ آیا تے کہ پتھر تے اوٹ دا پیر آیا میرا باپا جس اوٹ تے سوار سی اوٹ تے جدو پیر آیا نا اوٹ دا پیر آیا اس پتھر دیوتے اوٹ فسل گیا میرا باپ تھلے دکا تے پتھر دینا سر وجہ تے باپ میرا انتقال کا فوت ہویا جدو باپ بھی ٹور گیا ماں پہلے ٹور گئی سی ماں پہلے ٹور گئی آج باپ ٹوریا میرا جہان ہی اجڑ گیا میری دنیا ویران ہو گئی رومیہ کشمیر فرما دے نے ماں مرے تے یہ چھوٹ دے پہ کے تے ویر ٹورنکھر ویلا ٹور جائے جدو باپ محمد پھر اجڑ جاندازے میں رومیہ کشمیر آرفے قڑی یاد رہتے میا محمد باک سلامات اللہ علیہ فرما دے ماں مرے تے چھوٹ دے پہ کے تے ویر ٹورنکھر ویلا سر جائے جدو باپ محمد چھوٹ دے پھر اجڑ جاندازہ جے مے لاؤں کیا جا سنے آؤں میرا باپ انتکال کر گیا آؤں ایک کافلے والے آئے میں اپنے نوکہ کہ اپنے باپ جے جنادے دائے تمام کیتا آؤں میں او دو دائیا کہ کابی ویچ رون ناپے آؤں میری آواد کوئی نہیں سن لاؤں میری گال کوئی نہیں سن لاؤں اللہ می نو ماعب نہیں کردائو معلہ کائناد نے فرمایا کرسم خھا کے دار سا تے نو اللہ نے ماعب کیتا ہے تے نو تیرے باپ نے ماعب کیتا ہے کئی نہیں عرق growth change Carter میں نو باپ نے تمام کردیتا ہے پر اللہ می نو ماعب نہیں کیتا میرے باپنے می نو ماعب کردیتا ہے ماؤں نے کائناد فرمادے نے جہ تے نو باپ نے ماعب کیتا ہے دعایا لی کردے لائے فرمایا دعا پھر علی کر دہتے کرم میرا رب کرے گا مولا کائنات نے کہا یا اللہ میں گوائی دینا مولا کائنات نے کہا یا اللہ میں گوائی دے دیوانے ایسی علی دے دیوانے آئے اللہ میں گوائی دے دیوانے ایسی کندر چھاٹ دیتا کھیڑا یا ساں سجنوں زمانے دا چھاٹ دیتا کھیڑا یا ساں سجنوں زمانے دا مل لے آدار پانج تان دے گھرانے دا مل لے آدار پانج تان دے گھرانے دا ان موجہ پہے ماننے آئے شکر مناؤنے آئے مل لے آئے اللہ میں گوائی دے دیوانے آئے اللہ میں گوائی دے دیوانے آئے مل لے آئے اللہ میں گوائی دے دیوانے 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 آئے علی دے دیوالے آسی